بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیوٹ 4 تک ہم نے real numbers کے بارے میں پڑا تھا جو 2.5 ہے وہ complex number کے بارے میں اس میں ایوٹا کے استعمال ہوگا ایوٹا 2 کی جو value وہ ہمارے پاس minus 1 ہے اگر ہم دونوں سائٹ پر square root لیں square root لیں تو یہ square سے square root cancel ہو جائے گا تو ایوٹا is equal to minus 1 تو ایوٹا کی جو بیسک ویلیو ہے وہ ہے ایوٹا 2 is equal to minus 1 اس ایکسرسائز میں question number 1 میں ہم ایوٹا اگر کسی بھی فارم میں ہوگا اس کا ایکسپنیٹ اور نمبر ہو even نمبر ہو ہم اس کو ایوٹا 2 کی فارم میں لائیں گے کیونکہ ہمارے پاس ایوٹا 2 کی ویلیو ہے ایوٹا 2 is equal to minus 1 تو question number 1 کا part 1 ہے 1 ہے ایوٹا کی پاور 7 سب سے پہلے ایوٹا کی پاور 6 اور ایوٹا ایک ایوٹا یہاں سے نکال لیں گے اس کے فیکٹر بنا لیں گے تو ہمارے پاس آجائے گا ایوٹا 2 کی پاور آجائے گی 3 اور آگے ایوٹا تو ایوٹا 2 کی ویلیو ہمارے پاس ہوتی ہے minus 1 اور اوپر exponent ہے 3 ایوٹا اب پاور جو ہے وہ اوٹ نمبر ہے اس لئے minus 1 آئے گا multiply by ایوٹا کو minus 1 سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس آجائے گا minus کا ایوٹا ہم نے اپنی ضرورت کے مطابق اس کو breakout کرنا ہے کہ ہمارے پاس آجائے گا کیونکہ یہ exponent نہیں تھا اس لئے ہمیں یہاں اس کو break کرنا پڑے گا آجائے گا کی 6 multiply by آجائے گا آجائے گا کی 2 اور 3 2 3 ڈا 6 minus 1 آجائے گا 2 کی ویلیو کوٹ کی exponent 3 multiply by آجائے گا minus 1 کا exponent کیونکہ order number ہے اس لئے minus 1 کو 3 time multiply کریں گے تو minus 1 iota سے multiply کریں گے تو minus iota اسی طرح question number جو ہے وہ مارا part ہے 4 question number 1 کا part 4 ہے minus iota کی power 8 اب یہ minus آگیا ہمیں پتہ کہ ایک ضرورتی انصر ہوتا ہے اگر کسی بھی digit کے ساتھ اس کو multiply کریں تو ہماری وہی رقم جو ہے وہ آجاتی ہے تو ہم اسے لکھیں گے iota کی 8 multiply by minus sorry iota multiply by minus 1 اور whole power 8 تو یہ آجائے گا iota کی 8 multiply by minus 1 کی 8 کیونکہ ہمارے پاس exponent even form میں ہے اس لئے easily breakout ہو جائے گا iota 2 کی power آجائے گی 4 اب exponent even ہے minus ختم ہو جائے گا ہمارے پاس آجائے گا 1 تو iota 2 کی value minus 1 کا exponent 4 1 کو اس سے multiply کریں تو سیم ہی آجائے گا اب 1 minus 1 ہے exponent جو ہے وہ positive ہے اس لئے plus کا 1 آجائے گا 1 کو 4 time multiply کریں گے تو ہمارے پاس 1 ہی آجائے گا اب ہم question number 1 کے باقی جو ہمارے parts ہیں وہ سیم ہیں وہ آپ خود سے practice کریں اب ہم question number 2 کی طرف آگے بڑھتے ہیں write the conjugate of the following numbers جو نیچے number دیئے گئے ہیں ان کو جو ہے وہ ان کے conjugate find کرنے ہیں find کرنے ہیں تو question number 2 کا part 1 ہے ہمارے part 2 plus 3 ایوٹا سب سے پہلے complex number کو جس جو ہے variable کے ساتھ represent کیا جاتا ہے وہ z ہے سب سے پہلے میں لکھوں گا کہ let z is equal to 2 plus 3 ایوٹا اب اس کا conjugate لیں گے z کے اوپر bar bar conjugate کو ظاہر کرتا ہے تو 2 یہ ایوٹا والے جو efficient ہوگا جو 30 سار ہوگا اس کی sign ہم change کر دیں گے 2 minus 3 ایوٹا یہ ہمارے complex number تھا 2 plus 3 ایوٹا یہ اس کا conjugate ہے ایک اور part دیکھ لیتے ہیں جیسے مثال کے طور پر part number 5 ہے 5 4 ایوٹا والے کی جو رقم ہے اس کی sign change کر دیں گے تو ہمارے پاس آجے گا plus کا ایوٹا تو یہ ہمارے پاس minus 4 minus ایوٹا کا conjugate z bar is equal to minus 4 plus ایوٹا اب ہم question number 3 کی طرح بڑھتے ہیں question number 3 جو ہے write the real and imaginary part of the following حصہ ہے وہ ہم نے بتانا ہے مثال کے طور question number 2 لیتے ہیں اس کا part 2 ہے minus 1 plus 2 ایوٹا اسی طرح let کریں گے کیونکہ complex number کو z سے represent کیا جاتا ہے let z آجائے گا ہمارے پاس minus 1 اور plus 2 ایوٹا اب دو پار ہم نے بتانے ایک real of z اور imaginary of z تو real of z جو ہے وہ ہمارے پاس minus 1 اور جو imaginary ہے ایوٹا کے ساتھ جو coefficient ہوگا وہ آجائے گا یہ 2 اب اسی question کا part 3 دیکھ لیتے ہیں question 3 کا part 3 دیکھ لیتے ہیں minus 3 plus 2 اسی طرح let کریں گے اس کو let z is equal to آجائے گا minus 3 plus 3 یوٹا sorry minus 3 یوٹا plus 2 ہے تو z equal to real of z آجائے گا 2 اور imaginary of z آجائے گا مارے پاس minus کا 3 dear students میں نے question number 2 اور 3 میں سے 2 دو part کر دی ہیں باقی انشاءاللہ آپ خود کیجئے گا practice میں question number 4 کی طرف بڑھتا ہوں question number 4 وہ تھوڑا سا different ہے question number 4 مارے پاس ہے find the value of x and y if if x plus y plus 1 is equal to 4 minus 3 y statement x plus y plus 1 is equal to 4 minus 3 minus 3 y divided by y y is equal to y y y y is equal to minus 3 y y students 2 point 5 exercise complete ہوئی کال inshallah 2 point 6 exercise के साथ दुबारा आपके हिदमत पे पेश होंगे